اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیلی سے ہوں گے مزید میں ہوں گے خوش آباد ہوں گے اور رمضان شریف کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور آج میں رمضان سے ہی ریلیڈڈ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ریسیپی لیکن بنانے میں بہت ہی زیادہ سیمپل ہے اور ایک ہی انگریڈنٹ سے جو ہے ہم یہ ریسیپی بنائیں گے ہم بنائیں گے پوٹیٹو سنیکس بہت ہی مزید کے بنتے ہیں میکن فریز ہے آپ بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب بنانے آپ فرائی کر لیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکر کر دیجئے اور ویڈیو چھلے گی تو اپنے فیملی اور فرنک تر شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں کچن میں ہر بناتے ہیں بہت ہی زبردستی کوئی بننے والی ریسیپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین میڈیم سائز کے میں نے آلو لے لیے اس کو میں نے چھیل کے اس طریقے سے میں نے کٹ لیا تھا اور پانی میں ڈال کے میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے فلیم آن کر دی ہے اور اس میں ہارف ٹی سپن جتنا نمک ڈال کے کوک کر لیں گے تو دیکھ لیجئے آلو پوری طریقے سے کوک ہو گئے ہیں اس کو اب ہم نکال لیں گے تو آلو ہمارے بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اب اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے میش کر لیں گے بلکل فائن اس کو ہم نے میش کرنا ہے بلکل بھی جو آلو کا لمس بیچ میں نہیں ہونا چاہیے بلکل پیسٹ کی طرح اس کو ہم نے بہت اچھے سے میش کرنا ہے فوک سے کر لیجئے آپ جس سے مرضی اس کو بس ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے میش کرنا ہے اب اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے بہت ہی کم سپائسز اس میں ایڈ ہوں گے چلی فلیکس کٹیوی لال مرچے ہاف ٹی سپون جتنی نمک اس میں ہاف ٹی سپون کیونکہ بوائل کرتے ہوئے بھی ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہر چیز کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہلتی پاورڈر ایک چھٹکی جتنا ڈال دیا ہے اور اس میں ہلتھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں گی کورینڈر دھنیا اور بس جی اب ہم اس کو کر لیں گے میکس اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھری ٹیبل سپون کون فلار ساتھ ہی س میں ہم نے کر دیا ہے میکس کون فلار تھری ٹیبل سپون اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے میکس کر کے ایک ڈو کی شکل بنا لیں گے ڈو کی طرح بنا لیں گے تو ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے میکس ہو جاتا ہے اب یہ بن گئے ہماری ڈو سلیپ پہ نکال لیا ہے اب اس کو میں ٹو پوچن میں ڈیوائیڈ کر لوں گی ڈو کو تو اب آپ لوگ اور سے دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے اس کے پوٹیٹو بابلز بنانے بہت ہی مزے کی یہ بنتے ہیں بہت ہی دیکھیں ایزی ہیں صرف پوٹیٹو سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ مزے کی اب آپ جب یہ بنائیں گے تو آپ فرائز کو بھول جائیں گے تو ابھی سب افطار میں آپ یہ ریسیپی بنائیے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس طریقے سے رول کر لیں گے ہم ہلکا سا میں نے اس لیپ پہ کون فلر ڈسٹ کر لیا تھا تاکہ ہماری ڈو ہے وہ چپکیں نہ تو اس طریقے سے ہم اس کو پہلے رول آؤٹ کریں گے تو سمپلی دیکھیں اس کو ہم نے بلکل بھی آپ نے سمودھ طریقے سے اس کو آپ نے بلکل جو ہے رول آؤٹ کرنا ہے اس میں کوئی بھی کریک نہیں ہونا چاہیے برنہ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ بلکل جو ہے آئل میں ہی مکس ہو جائیں گے تو اب اس کی کٹنگ کر لیں گے کورنر جو ہے میں نے نیٹ کر لیے اور بائٹ سائز ہم اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے ایکوالی سارے ہم کٹنگ کر لیں گے تو بس یہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہم اس کو کٹنگ کر رہے ہیں آپ نائف سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل بائٹ سائز جو ہے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب ایک میں لے لوں گی فوق اس طریقے سے فوق لے لیں گے اس سے اب ہم اس کے اوپر جو ہے ڈیزائن بنا لیں گے فوق کا بہت ہی خوبصورت سا دیکھ لیجئے یہ بن گیا ہے بس سارے اسی طریقے سے ہم فوق سے جو اوپر اس کی ڈیزائننگ کر دیں گے دیکھیں کتنے سمپلی ہیں اور لک وائز بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور جو ہے جب آپ بنائیں گے تو بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئیں گے تو بس سارے جو اس طریقے سے فوق سے اس کے اوپر ہم ڈیزائننگ کر لیں گے اور پہلے میں اس کو پلیٹ میں رکھ لوں گی سارے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اور آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس سٹیج پہ ہم اسے فریز بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ اسے پلیٹ میں کسی بھی ٹری میں اس طریقے سے رکھ کے فریز کر لیں پھر جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر آپ کسی بھی ایر ٹائٹ پیکٹ میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں اور یہ آئل میں نے رکھ دیا تک گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ ہائیو اس کو ہم نے نہیں گرم کرنا اور بہت زیادہ لو بھی نہیں کرنا میڈیم اس کو ہم گرم کریں گے اور اگر تھنڈا ہوگا تو ہمارے جو پوٹیٹو سارے ٹوٹ جائیں گے بس تھوڑا سا ہم نے آئل کو زیادہ کرم کرنا ہے اور سارے ہم اس میں ایڈ کرتیں گے پوٹیٹوز بہت ہی مزیدار اور اس کو اب ہم کک کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے اس کو ہم نے پاس کڑے کے کک کرنا ہے کیونکہ یہ جل بھی سکتے ہیں اور جیس کو اب ہم سائیڈ میں نے چینج کر لی ہے بہت یہ مزے کے بنتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے بس یہ دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں اب اس کو میں تھوڑا سا اور کلر اس کا آتا ہے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے مزیدار سے بابلز پوٹیٹوز ہمارے بن کے رڈی ہیں اب اس کو میں نکال لوں گی پلیٹ میں پلیٹ میں میں نے ٹیشو پیپر لگا لیا تھا تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ سارا اس میں ڈیزورب ہو جائے تو سارے ہم مزیدار سے پوٹیٹوز نکال لیں گے تو دیکھ لیجئے لکوائز بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے جو ہم نے فوک سے ڈیزائننگ کی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ شیف میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو بس اب اس کو ہم سارے جو ہے سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور کرلنگ کریں گے اس کو انجائے آپ بھی بنایئے بہت ہی ایزی مزیدار ریسپی ہے اس رمضان میں بنایئے اور انجائے کریں دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے بلکل اس کو آپ نے اوور جائے کوکنی کرنا ورنہ یہ بہت جو ہے تیزی سے جل جاتے ہیں جیسے ہی لائٹ براؤن ہونے شروع ہو جائیں آپ نے پاس سے ہلنا نہیں ہے پاس ہی کھڑے رہنا ہے تو جی تیار ہیں ہمارے مزیدار سے پوٹیٹو سنیکس کہ لیجئے کچھ بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اس کو جہنا بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آج کے آپ کو میری ریسپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سن کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے ساتھ تول کے بٹن کو پرس کرنا مت بھولے گا کیونکہ سارے والی میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی اور میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 رمضان مبارک اللہ حافظ